موسیقی جنہوں نے شاید کی ایم سی کی بلڈنگ بھی نہیں دیکھی تھی جو موٹر سائیکلز میں آتے تھے مینی بسز میں آتے تھے اور اسیملیاں پہنچتے تھے اس کے بعد ہم نے ایک پولیٹکس میں ایک ٹیرر بھی دیکھا اور بہت حد تک لوگ کافی کراچی کا نام سوالے سے مشہور ہونے لگا کہ کراچی میں اب سیاست جو ہوتی ہے وہ گن کی بنیاد پر ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ کے بعد ہم نے ایک نئی تبدیلی دیکھی کراچی کی پولیٹکس میں دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں یقینی طور پہ اس وقت تک ایم کیو ایم کا زور موجود تھا دوہزار تیرہ کا الیکشن جو تھا وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا دوہزار تیرہ میں ایم کیو ایم نے یقینی طور پہ اپنی نشستیں جیتی لیکن پہلی مرتبہ تحریک انصاف کا فیکٹر ہمیں نظر آیا جو اربن سندھ کی پولیٹکس کے اندر اور وہ نوجوان تھے خاص طور پہ اور خاص طور پہ ایک ایسی فیملیز کا کلچر نظر آیا جنہوں نے پ ایم کیو ایم کو بھی پریشانی ہوئی کہ یہ ایک نیا فیکٹر کیا ہے اور تقریباً آٹھ لاکھ کے قریب ووٹ لیے تھے اور ایسے لاکھوں سے ووٹ لیے تھے جو ایک زمانے میں ایم کیو ایم کا گھر سمجھا جاتا تھا تو تحریک انصاف نے ایک طریقے سے ایم کیو ایم کے لیے ایک علام بیل بجا دی تھی کہ وہ ادھر آئے ہیں اور اب پولیٹکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ایم کیو ایم کے اندر ایک فیکشنز دیکھے ایم کیو ایم کے اندر ایک رفٹ نظر آئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ بائیس اگز دوہدار سولہ میں ایم کیو ایم لندن الگ ہو گئی ایم کیو ایم پاکستان الگ ہو گئی اور اس کا فائدہ بائی ڈیفالٹ تحریک انصاف کو بھی پہنچا اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو بھی پہنچا اور اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پہنچا دوہدار اٹھارہ کا الیکشن آتا ہے تو ہم اوورال پکچر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے ایک بڑی طاقت بن کے ابری ہے ایک تھرڈ آپشن کے طور پر ابری ہے پنجاب میں بھی ہمیں وہ نظر آیا خیبر پختونخواہ میں بھی نظر آیا اور کراچی میں بھی لوگوں نے اس چیز کو نوٹس دیا لیکن کسی کو کراچی میں یہ امید نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کراچی کے اندر چودہ پندرہ نشستیں جیت جائے گی قومی اسمبلی کی کیونکہ اگر ہم دوہدار تیرہ دیکھیں تو ایک قومی اسمبلی کی نشست دوہدار اٹھارہ نظر آتا ہے کہ چودہ قومی اسمبلی کی سیٹ اور اچھی خاصی پروینشنل اسمبلی کی سیٹ لیکن جو لوگ آئے تحریک انصاف کے یہاں منتخب ہو کر آئے وہ کافی نون لوگ تھے دوہدار تیرہ کے بعد پارٹی کے اندر کافی متحرک تھے لیکن کچھ نئے نام بھی آئے تو ہمیں جس طرح ہم نے میڈل کلاس پولیٹکس دیکھی ایمکیو ایم کی نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ آئی تھی ایمکیو ایم کے ساتھ اسی طرح ہم نے پی ٹی آئی میں بھی دیکھی کہ نوجوانوں کی ایک نئی کھیپ ابر کر آئی جو جس گیپ کو انہوں نے فل کیا وہ کافی حد تک جماعت اسلامی سے تعلق رہا ہے جس طرح ایم کیو میں بہت سے جماعت اسلامی کے لوگ چلے گئے تھے اسی طریقے سے پی ٹی آئی میں بھی اس طریقے سے آئے اور تیسری جو کراچی میں ہمیشہ سے ایک سیاسی قوت رہی ہے کیونکہ لوگ اس کو بہت اندرمائن کرتے ہیں وہ پاٹیسان پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے کراچی میں ایک بورڈ بینک رہا ہے انیس سو ستر میں کراچی سے آٹھ صوبائی اسملی کے نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھی کیونکہ قومی اسملی کے دو ہی نشستیں جیتی تھی لیکن آٹھ صوبائی لوکل باڈیز میں ہمیشہ پیپلز پارٹی ایک چیلنجر کے طور پر رہی ہے نائنٹین سیونٹی نائن کے لوکل باڈیز میں آلموسٹ ان کا میئر منتخب ہو گیا تھا لیکن پھر ڈپٹی میئر منتخب ہو گیا ایٹی تھری میں بھی پھر ایٹی سیونٹ آن ورڈز ایمکیوم کا دور ہمیں نظر آتا ہے جو بہت طویل دور رہا ہے ایمکیوم کا اس کے اندر تو اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ جو دو آزار اٹھارہ میں اُبھر کر سامنے آئی اور ایک بڑی فورس کے طور پر سامنے آئی تحریک انصاف نے ساڑھے تین سال میں گو کہ یہاں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نہیں تھی لیکن وفاقی حکومت کی سطح پہ انہوں نے آکے یہاں اچھا خاصا کام ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر انہوں نے خاص طور پر اسد عمر صاحب ان کے لیے ایک بڑا فیس تھے علی زہدی ایک بڑا فیس تھے تو یہ فیسز تحریک انصاف کے ہمیں اس میں نظر آتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ نکل گئے کچھ لوگ چلے گئے آج کی جو تحریک انصاف ہے اس وقت کراچی کے اندر وہ نظبتاً اس کے مقابلے میں کمزور نظر آتی ہے جو ہمیں دوہزار اٹھارہ میں نظر آئی تھی لیکن ووٹر کی حد تک دوہزار اٹھارہ میں لوگ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے دوہزار چوبیس میں اس وقت جو صورتحال ہے اگر شاید تحریک انصاف کے اندر یہ کرایسز نہیں آتا یا ملک میں یہ کرایسز نہیں کھڑا ہوتا تو شاید دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف ایک مختلف جماعت کے طور پر نظر آتی اب ووٹر کا ٹیسٹ ہے اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے جنہاں ووٹر سے بات کی تحریک انصاف کے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے تو یہ فیکٹر اگر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ووٹ کے اندر تو خاص طرح امکان ہے کہ تحریک انصاف شاید یہاں سے اتنی نہ صحیح دوہزار اٹھارہ نشستیں لیکن شاید اچھی خاصی نشستیں جیت لے گی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پرسنٹ کراچی میں تحریک انصاف کا ووٹر نکل کے پولنگ اسٹیشن تک جاتا ہے اور ووٹ ڈالتا ہے